اسلام علیکم ویورز پاکستان کے اندر ٹیلی نار کمپنی سیل ہونے جا رہی ہے اور یہ ان کا معاہدہ 31 سسمبر 2023 کے آخر کے اندر ختم ہوگا 2024 کے شروع کے اندر ٹیلی نار کمپنی پاکستان سے سیل ہو جائے گی اور یہ خرید کون رہا ہے؟ اس کا کیا کیا اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے؟ سارفین جو ٹیلی نار کی ہیں ان کو کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا؟ سارا کچھ اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑی روکیسٹ ہے اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں پوچھ لینا چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ویور آج سے کچھ سال پہلے پاکستان کے اندر پانچ کمپنیاں کام کر رہی تھی پانچ نیٹورک پاکستان کے اندر موجود تھے جیز، گونگ، وارد، ٹیلی نار، یوپن یہ پانچ نیٹورک تھے اس کے بعد جو جیز تھا اس نے وارد کمپنی کو خریدا اور خرید کے اپنے اندر زم کر لیا اس کے بعد پاکستان کے اندر چار نیٹورک باقی رہ گئے جیز اور وارد چونکہ ایک ہو گئے تھے اب پاکستان کے اندر ٹیلی نار کمپنی اس کو خریدنے جا رہا ہے پی ٹی سی ایل یعنی کے یوپون یوپون کمپنی خرید لے گی اور خریدنے کے بعد اس کو یوپون کے ساتھ اٹیچ کر دے گی تو اس طرح اب پاکستان کے اندر صرف تین نیٹورک باقی رہ جائیں گے اب ٹیلی نار کے اور یوپون کے سیم پیکجز ہوں گے سیم لوڈ سیم سارا کچھ ہوگا جیسا کہ جیز اور وارد کا ہے اچھا اب اس کے ہمارے اوپر کیا فائدے ہوں گے کیا رقصانات ہوں گے اس سے پہلے پاکستان کے اندر اٹھارہ سال پہلے ٹیلی نار کمپنی نے پاکستان کے اندر آ کر بزنس شروع کیا تھا ٹیلی نار کمپنی پاکستان کی کمپنی نہیں ہے بلکہ ناروے کی کمپنی ہے اس نے پاکستان کے اندر اٹھارہ سال پہلے کام شروع کیا اٹھارہ سال کام کیا اس کے اندر اس کے پاکستان کے اندر دو کروڑ سارفین ہیں جو ٹیلی نار استعمال کر رہے ہیں اب اٹھارہ سال کے بعد ان کی جو سٹاف تھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے اونرز نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی کمپنی کو سیل کرنے جا رہے ہیں اب ایزی پیسہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر چلتا رہے گا یا ختم ہو جائے گا یا اس کا بیلنس کہاں جائے گا جن لوگوں کے پاس ایزی پیسہ اکانٹ سے وہ کیا کریں گے یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جن لوگوں کے پیسے ان کے اکانٹس کے اندر پڑے ہوئے ہیں یوپون کمپنی خریدنے کے بعد ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کمپنی کو بند کر دے گی مطلب یہ ہے ایک بندہ چلتے ہوئے بزنس کو خریدتا ہے اس کو بند کرنے کے لیے تو نہیں خریدتا کہ میں اس بزنس کو خرید رہا ہوں اس کو خرید کے بند کر دوں گا بلکہ نہیں وہ اس بزنس کو اچھا کرنے کے لیے امدہ کرنے کے لیے بہتر بنانے کے لیے اس کی کار کردگی کے اندر اچھی نمائے خصوصیات لانے کے لیے خریدتا ہے کہ میں اس کو خرید لیتا ہوں اور خرید کے اس کو اچھا بناوں گا اس کے سارفین کو بڑھاؤں گا یا پھر اس کے اندر بہت ساری نئی نئی اپ ڈیٹس لے کر آوں گا تاکہ لوگ اس کے طرف زیادہ راغب ہوں جیسا کہ زونگ نے کیا تھا پاکستان کے اندر آ کر بزنس شروع کیا اور اس بزنس کے دریئے انہوں نے پاکستان کے اندر ایسی زبردہ تیز تری سپیڈ دی اپنے سارفین کو کہ لوگ اس کے طرف بہت جلدی مائل ہونا شروع ہوگے اب جیسا کہ یو فون کی پاکستان کے اندر سرونسز ہیں ایسے لیے ٹیلی نار کی ہوں گی سیم پیکیج ہوں گے سیم سارا کچھ ہوگا تو اب جو لوگوں کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود ہیں وہ کسی حد تک امکان یہی ہے کہ وہ بالکل ختم نہیں ہوں گے پی ٹی سی ایل پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی نیٹورک رہا ہے بہت اچھا نیٹورک ہے پاکستان کے اندر اس کے سارفین ساڑھے سات لاکھ کے قریب ہیں اور ٹیلی نار کے دو کروڑ کے قریب ہیں جب پی ٹی سی ایل یو فون کو خرید چکا ہے اور یو فون اب ٹیلی نار کو خرید رہا ہے تو یہ سارا کچھ ایک ہو جائے گا تو پاکستان کے اندر اب جا کے تین نیٹورک باقی بچیں گے اب لوگ تین ہی نیٹورک استعمال کریں گے ان تینوں کسی میں خرید سکیں گے نام ٹیلی نار ہی رہے گا نام بھی وہی رہے گا نمبرز اور کوٹز بھی وہی رہے گے کوئی فرق نہیں آئے گا بس صرف فرق یہ آئے گا کہ آپ کا بیلنس آپ کا لوڈ آپ کے پیکیجز سارے وہی ہو جائیں گے جو یو فون کے تھے باقی ایزی پیسہ آکاؤنٹ کے پیسے ختم نہیں ہوگے آپ بالکل پریشان نہ ہو ہاں پھر بھی کسی کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو اپنے پیسے جیز کیش میں یا کسی اور ایپ کے اندر ٹرانسفر کر سکتا ہے ایچ بی ایل میں ٹرانسفر کر سکتا ہے یا پھر وہ اپنے پیسلے وڈرا کر کے اپنی جیب میں رکھ سکتا ہے اگر کسی کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے اور یہ تو کنفرم ہے 31 دسمبر کے بعد ٹیلینار کمپنی پاکستان کے اندر ٹیلینار کمیونکیشن کے پاس نہیں رہے گی بلکہ یو فون کے پاس چلی جائے گی آج کی وڈیو کے لئے اتنا ہی اپنے اور پیشنے میں خیال رکھئے گا اللہ حافظ